اسلام علیکم ویورز نائی ویڈیو میں خوش شمدیب آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں اس کافروں کو بھی سبری سے انتظار تھا جس کے بارے میں کافی کومنٹس بھی مجھے مصول ہو رہے تھے پیچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پانچ کلو وارٹ سولر انوارٹر جو کہ ویڈاوٹ بیٹری اور وابڈا کے کام کرتا ہے اس کے کمپوننٹ کی ڈیٹیل بتاؤں گا کہ کتنی ویلیس کے ہیں ان کے کنیکشن کیسے کیے گ رہا ہے اور اگر فار فائٹنگ کرنی ہو تو ہم کیسے کریں گے تو چل کے دیکھتے ہیں اگر میں ان سب چیزوں کو اگر ایک ہی ویڈیو میں کور کروں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم کمپوننٹ کا انٹرڈیکشن کریں گے کہ میں کمپوننٹس کون سے استعمال رہے ہیں اور ان کی ویلیس کیا ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے کنیکشن بتاؤں گا اور پھر جو تھرڈ ویڈیو کی اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا جو پورشن ہے وہ کون سا ہے اور اس کو کون سی چیز کیسے کنٹرول کر رہی ہے وہ کون سا پارٹ ہے اور اس میں کون کون سا کمپوننٹس کس سیکوینس سے کام کر رہے ہیں تو میں ہر چیز کو ون بی ون ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو آج سب سے پہلے چل کے دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں جو مین کمپوننٹس پاور میں استعمال ہو رہے ہیں وہ کون کون سا ہیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتا تجلوں کہ انویٹر کہتے ہیں کس چیز کو انویٹر کس چیز کو کہتے ہیں انویٹر ایک ایسی مشین ہے جو ہمارے � اور اب بات آتی ہے کہ یہ ڈی سی کرنٹ کیا ہے بیسیکلی کرنٹ جو ہمارے دو قسم کے ہیں ایسی کرنٹ اور ڈی سی کرنٹ میں آپ کو ایکزمپل دوں اگر سادہ لفظوں میں تو جنریٹر سے جو آوٹ پوٹ ہمیں مل رہی ہوتی ہے جب گھروں میں ہمیں استعمال کر رہے ہیں یہ ایسی کرنٹ ہے اور اگر ڈی سی کرنٹ کی بات کی جائے تو سولر پینل کی آوٹ پوٹ یا بیٹریز کی جو آوٹ پوٹ ہے یہ ڈی سی کرنٹ ہے تو انورٹر بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سولر سے حاصل ہونے والی بجلی یا کرنٹ یا بیٹریز سے حاصل ہونے والی بجلی یا کرنٹ کو چینج کیا جائے ایسی کرنٹ میں تاکہ ہمارے گھر کی جو اپلینٹسز ہیں ہم ان کو چلا سکے تو اس پرپس کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو انورٹر کہتے ہیں آج ہم چل کے دیکھیں گے کہ یہ ہمارا ڈی سی کرنٹ ای سی میں کیسے چینج ہو جاتا ہے کیا چیزیں جو اس کو چینج کرتی ہے کون سے کمپنٹسز میں استعمال ہوتے ہیں ان کے کنیکشنز کیا ہیں اور پاور کے لحاظ سے اس کی ویلیوز کیا ہیں چال کے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے میں آپ کو ڈائیگرام تھوڑی سمجھائے دیتا ہوں یہ میں نے صرف اس کی پاور سیکشن بنائے ابھی کنٹرول سیکشن نہیں بنایا سب سے پہلے پلس اور منس یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی پی وی انپوٹ ہے سولر کی انپوٹ ہے یا بیٹری کی انپوٹ ہے تو میں انورٹر بنانے جا رہا ہوں وہ پانچ کلو وارٹ کا انورٹر ہے جو ویڈاوٹ بیٹری اور ویڈاوٹ گریڈ یا وابڈا کام کرے گا تو ہم نے سولر کے جو کنیکشن کرنے ہیں پلس آپ نے یہاں پہ دینا ہے اور منس سولر کا یہاں پہ دینا ہے ایک چیز ہو گئی اب اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ کپیسٹر کے استنبال کیا گیا ہے یہ کپیسٹر پیرالل میں جڑے ہوئے ہیں پلس اور منس کے پیرالل میں اس کو میں نے کنیکٹ اپ کیا ہے دو دو کپیسٹر کو سریز میں کنیکٹ اپ کر کے پیرالل میں دو دو چار اور دو چھے تو ٹوٹل چھے کپیسٹر میں نے اس کے ڈی سی کی انپوڈ پر دیئے ہیں اب ڈی سی کی انپوڈ پر کپیسٹر دینے کا مقصد کیا ہے یہ ایک ڈی سی لنک سرکٹ ہے فیلحال میں آپ کو کمپوننٹ کا انٹرڈکشن بتایا دیتا ہوں بعد میں بتا ہوں کہ یہ ڈی سی لنک سرکٹ کیا ہوتا ہے اور یہ ڈی سی لنک میں ان کپیسٹر کا کیا رول ہے آگے چال کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو چیز آپ کے نظر آ رہی ہے یہ آئی جی بیٹیز ہیں آئی جی بیٹیز کو اگر ہم تھوڑا پیچھے لے کر جائیں تو آئی جی بیٹیز بیسیکلی ٹرانزیسٹر کی ایک قسم ہے ٹرانزیسٹر کو یہاں ہم ایزے سوچ استعمال کر رہے ہیں اور جہاں ٹرانزیسٹر کی یہاں پہ جو ٹائپ استعمال ہو رہی ہے اس کو ہم آئی جی بیٹی کہتے ہیں آئی جی بیٹی انسولیٹڈ گیٹ بائپولر ٹرانزیسٹر ہے یہ بیسیکلی انہی کی ہم سوچنگ کروا کے ڈی سی کرنٹ کو ایسی کرنٹ میں چینج کرتے ہیں اب وہ سوچنگ کیسے ہوتی ہے اس کے لیے پورا ایک آئی سیز کپیسٹرز اور باقی ایزیسٹرز وغیرہ کمپوننٹ پر مشتمل ایک پوری کنٹرول سرگر بنے گا ان کے بریف انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دی جائے گی آگے تھوڑا چال کے دیکھتے ہیں آپ کو یہاں پہ ایک پاور سپلائی نظر آئے گی اس پاور سپلائی کو ڈی سی ٹو ڈی سی کنورٹر پاور سپلائی کہیں گے یہ وہ پاور سپلائی ہے جو ڈی سی وولٹ ایج کو سٹیپ ڈون کر کے اس کو لگانے کا مقصد ہمارا جو کنٹرول سرگر ہوگا اس کو ڈرائیو کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تین سو وولٹ ڈی سی اس کی انپوٹ ہوگی یہ کنورٹ کرے گی اس ہی اپنے ڈی سی وولٹ کو سٹیپ ڈون کرے گی پندرہ وولٹ کے آؤٹپوٹ ہمیں دے گی ڈی سی یہ آؤٹپوٹ ہمیں اپنے کنٹرول سرگر کو رن کرانے کے لیے چاہیے تو یہ تو تھے اس کے مین کمپونٹس اب ان مین کمپونٹس کی ویلیو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں بات کریں تو جو میں یہاں آئی جی بی ٹی جا استعمال کروں گا وہ ہے فورٹی ٹی وان ٹوئنٹی چالیس امپیر اور بارہ سو وولٹ تک کو یہ سپورٹ کرے گا اس آئی جی بی ٹی کا ہم انتخاب جو کرتے ہیں جو اس کو ہم جوس کرتے ہیں وہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ ہم کتنی پاور کے انویٹر بنا رہے ہیں حضرت کتنی ہیوی پاور کے انویٹر بنا رہے ہیں کیونکہ کرنٹ اور وولٹیجز کے امپلیفیکیشن وغیرہ اور سوچنگ انہی آئی جی بی ٹیز کے تھو ہوگی تو یہاں ہم چار آئی جی بی ٹی استعمال کریں گے ایچ پریج کی صورت میں ایچ پریج کے آئے میں آگے چال کے وہ بھی آپ کو پچھا رہتا ہوں اور ان کی سوچنگ یہ پیر میں کام کریں گے ایک ٹیم پہ دو آن ہوں گے دو آف ہوں گے دو آن ہوں گے اور دو آف ہوں گے اور یہ سوچنگ فیفٹی ہٹس کی سپیٹ پہ ہوگی جس سے ہماری ڈی سی سپلائی ایس سپلائی میں چینج ہوگی اس کا پرنسپل میں آگے آپ کو جا کے وہ بھی ڈسکرائب کر دوں گا آوٹ پوٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی چار آئی جی پیٹس کی جو آوٹ پوٹ ہوگی وہ ہمیں یہاں سے حاصل ہوگی یہاں سے ہمیں فیض حاصل ہوگا اور یہاں سے ہمیں نیوٹرل حاصل ہوگا اس کی آوٹ پوٹ میں بھی آپ کو ایک کپیسٹر اور ایک انڈیکٹر نظر آ رہے جس کو چوک بھی کہتے ہیں اور کوئل بھی کہتے ہیں اور آپ نے اس باکس میں دیکھی بھی ہوگی جو ایک چوک آپ کے سامنے استعمال ہو رہی تھی اب چوک کا کام کیا ہے چوک ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس پہ اگر کوئی انڈیکٹیو لوڈ ڈالا جائے کوئی موٹر وغیرہ جا کوئی ہیوی لوڈ ڈالا جائے تو اس کے انیشل کرانڈ جو ہوتا ہے وہ چار سے پانچ گناہ ہوتا ہے تو اس سے آپ کے آئی جی بی ٹیوز پیچھے بند ہو سکتے ہیں تو اس چیز کی پروٹیکشن کے لیے انیشل کرانڈ کو ریڈیوز کرانے کے لیے ہم اس میں انڈیکٹر اور کوئل کا استعمال کرتے ہیں اور جو آوٹپوٹ پہ یہ آپ کو کپیسٹر نظر آ رہا ہے یہ کپیسٹر آوٹپوٹ کے ٹرمینل وولٹیج کو سٹیوہ رکھنے کے لیے اگر یا قدم کوئی لوڈ پڑتا ہے تو آپ کا ٹرمینل وولٹیج ڈراب ہوتے ہیں اس ڈرابیج کو منٹین کرنے کے لیے اور ٹرمینل وولٹیج کو سسٹینڈ کرنے کے لیے ہم آوٹپوٹ پہ ایک نان پولرائز کپیسٹر استعمال کریں گے ایسا کپیسٹر ہوگا جس میں پلس منس نہیں ہوتا یہ آوٹپوٹ یہاں سے ہوتا ہے یہ میں نے نیچے ایک جنکشن باکس کا استعمال کی ہے یہاں سے ہم لائن اور نیوٹرل آوٹپوٹ لیں گے اور پلس اور منس سولر کے انپوٹ یہاں سے دیں گے یہ آپ کو باکس کے باہر گرین جو باکس میں نظر آئی تھی یہ انپوٹ کی ڈی بی ہے تو میں ان کی ویلیوز آپ کو بتا دیتا ہوں اب کپیسٹر جو ہم ڈی سی لنگ کے لیے استعمال کریں گے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 820 میکرو فراد کا 400 ووٹ سے لے کے 400 ووٹ تک کا اور انڈکٹر کی اکثر باز کی جاتے ہے کہ انڈکٹر کتنی ویلیو کا ہے یہ پانچ کلو بارٹ میں جاؤں انڈکٹر استعمال کرتے ہیں وہ 2.7 ملی ہنڈری سے لے کے 3 ملی ہنڈری تک کا ہوگا اور جو اے سی کے لیے کبھی استعمال ہو رہا ہے یہ پانچ میکرو فراد کا ہے اور یہ 400 ووٹ تک کو سپورٹ کرے گا آئی جی بی ڈیز کا نمبر میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں چار آئی جی بی ڈیز استعمال ہوں گے یہ ان کے انسولیٹڈ گیٹ ہیں اب ان کے انسولیٹڈ گیٹ پہ ان کو ہم سوچنگ کر آکے اس ڈی سی کو سیٹنگ ڈی سی یا سائن ویو ڈی سی یا سکیئر ویو ڈی سی میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ تھی اس کی بیسک کنفیگریشن جو کہ پاور کے لحاظ سے تھی ابھی جو ہمارا نیکسٹ ویڈی ہوگی وہ انشاءاللہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان آئی جی بی ٹیز کو اب ہم نے ڈرائیو کیسے کرنا ہے ان آئی جی بی ٹیز کو ہم یہ تو تھی اس کی پاور کی کنفیگریشن ہم نے ان آئی جی بی ٹیز کو ڈی سی انپوٹ دے دی اب یہ کیسی اس کو ای سی میں چینج کریں گے تو ان چاروں آئی جی بی ٹیز کو ہم پیچھے ڈرائیو کرتے ہیں ایک خاص آئی سی سے تو میں آئی سی بھی آپ کو دکھائے دیتا ہوں اس کا جو پورشن میں نے بنا کر رکھو ہے یہ ہمارا ایس جی تھری فائیو ٹو فائیو کا ایک آئی سی ہے جو سکسٹین سپن فر مشتمل ہے اس کو انپوٹ دے کے یہ ایک میکرو پروسیسر ہے اس میں پروگرام فیڈ ہوتا ہے اس میں اب اپنی مرضی سے اپنی کمپنی یا برینڈ کا نام بھی فیڈ کروا سکتے ہیں یہ پروگرام بیس ایک آئی سی ہے یہ آئی سی ہی کنٹرول سرکٹ کو رن کراتے ہوئے ان آئی جی پیٹیز کی سوچنگ کرائے گی اور ان کی سوچنگ کراتے ہوئے ہمیں ڈی سی جو سپلائی ہے وہ کنوارٹ ہو جائے گی ای سی میں اور ہم اس طرح سولر یا بیٹری سے حاصل ہونے والی ڈی سی سپلائی کو ای سی سپلائی میں چینج کریں گے تو یہ ایک انوارٹر کا دیس انگ فکشن ہے اگلی ویڈیو میں ہم چل کے اس کو دیکھیں گے کہ اس کی کون سی ڈرائیو کس پین سے کون سی آئی جی بیٹیز کو ہم فیڈ دے رہے ہیں اور بیچ میں کون سی کمپنی استعمال ہو رہے ہیں جو اس کی سوچیں کراتے ہیں اس کو ہم اسی لیٹر سرکٹ بھی کہتے ہیں اس کی فیڈ بیگ فیڈ بیگ بھی دکھائیں گے جو کہ یہ فیلہار ان کمپلیٹ ہے کہ ایک آپٹو کپلر سے اس کو آوٹپٹ سے فیڈ بیگ آئے گی کہ آوٹپوڈ پہ اس کے جو وولٹیج یا لوڈ کم زیادہ جو ہوتا ہے تو اس کی منٹین رکھنے کے لیے ہے یہاں ہم نے ایک سرکٹ جو بنایا ہے وہ ایک فیڈ بیگ سرکٹ ہے جو ہماری اس آئی سی کو جو ہمارے یہ ڈرائیور ہے جو آئی جی پیڈ اس کو ہماری آج کی بیسک اس کی ویڈیو اس کے کمپوننٹ کا انٹروڈکشن اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہمیں اس کے جو ہے نا کنٹرول کا پوری اس ادھر ڈائیگرام بنائیں گے اور اس کو بلیف کریں گے کہ کس طرح جی آئی سی اپنے آئی جی بیٹیوز کو ایک سیکوینٹ سے کنٹرول کر رہا ہے تو دیکھتے رہے ہمارا یوٹیوب چینل اللہ حافظ